اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید تو ناظرین اکرام حیش سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زردداری پانی خارج ہو تو دوبارہ گسر کرنے کی ضرورت نہیں ان میں حضرت امی اتیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی زرد رنگ اور پانی کو اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے کہ آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئیں نہائی اور نماز پڑھیں اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ زرد خارج رنگ ظاہر ہوا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنسیڈر کی ضرورت نہیں اور اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں اور اسی طرح حیش سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجائے اجلد اور بیجائے خلدون سے کام نہیں لینا چاہیے اب بیجائے اجلد کا کیا مطلب ہے کہ انڈیور یعنی جلدی سے کام نہ لیا جائے کہ دیکھا کہ نماز اور روزہ نہ مس ہو جائے تو اس لیے جلدی کے چکر میں ہم صحیح طرح پاک نہیں ہو سکتے تو اس لیے انہیں خیلوں کی طرح نہیں بنانا چاہیے مکمل طور پر اس صحیح طرح سے اور آہستہ طور پر اپنے جسم کو پاک کرنا چاہیے اور بیجائے خلدون کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پاک ہنے میں تخریر نہ کی جائیں اور اسی طرح سستی کمارے ایک دو نمازیں چھوڑ دی جائیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح ہمیں فوراں نماز ادا کرنی چاہیے ہاں اگر کسی وجہ سے پانی نہ آ رہا ہو یا کوئی ایسی مسئیبہ جو آپ پہنچی ہو تو آپ اس حالت میں یعنی جو نماز مس ہو جائے تو اسے پاک ہونے کے بعد فوراں اسے بھی ادا کرنا چاہیے اور رواہ البخاری تو ناظرین کچھ خواتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضر عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ڈیبیا میں کچھ روحی بیچتی کہ جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضر عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب تک صاف شفاہ پانی والی نہ دیکھ لو تو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بلکل صحیح تو آپ صاف نہ ہو جائے انسان تو اس وقت نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور سیدہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات حیش سے پقیزگی حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہوتی تھی اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ فرماتے ہیں کہ مستحادہ حسب عادات ایام حیث کے بعد گسل کرنے کے نماز پریں اور اس کے علاوہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی یہ بیماری کے طور پر وہ استحادہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپڈنگ ہوتی رہتی ہے یعنی اس میں کیا ہے کہ یہ جو حیث کے ایام ہیں یعنی ان میں جو بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے یا اس کی علامات اور جو معلوم ہوتی ہے اور اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے جو ایام حیث کی جو ڈیر تھی ہے جو ابھی باقی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم فرماتے ہیں کہ مستحادہ گسل کر کے نماز پریں ہواہ ان کی ایک گریبی باقی ہو مثلا سورج گروپ ہونے سے پہلے ابھی پانچ منٹ بھی باقی ہیں اور جیسے ہی وہ نہا کے نکلی تو نماز پریں اور جب یہ عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے ایزگی کی حالت میں جسے نماز کے اول آخری وقت میں ایک مکمل رکعت کرنے کا وقت پا لے تو اسے اس وقت کی قضا نماز ادا کرنے چاہیے مثلا دوہر کی ازان ہو چکی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا اور آپ نماز پرنے جا رہے تھے اور پتہ چلا کہ پیڑز ہوگی اور آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن چونکہ نماز وقت کا ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کے ذیمہ ہو گی اور اب آپ جیسے ہی پاک ہوں گے تو آپ یہ نماز دہرائیں گے تو ناظرین کیا آپ کو اس بات کا پہلے سے پتا تھا اور اگر نہیں پتا تھا تو یہ بات دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کیونکہ ہماری بہت سی خواتین اسلامی بہنیں اس بات سے نامعلوم ہیں تو ناظرین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے فرائز کو کس حر تک جانتے ہیں اور ہمارے بھروں نے ہمیں کیا بتایا اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو لوگ شرم و حیاء کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ باتیں کھل کر بیان کی ہیں کیا کہ ہم ان طرح کے مسئلہ مسائل سے اگاہ ہو سکیں اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر یعنی صحیح طور پر گزار سکیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائز میں خطاہی نہ کریں کہ ان فرائز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہو گئی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے اگاہ ہو سکیں اپنا اپنے دوستوں اور رشتداروں کے انتنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ